موسیقی 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 لیکن انٹرناشنری بھی اس طرح کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور وہاں پر سب سے بیس بار بھی یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری پلاننگ اور سٹریٹیجی اور سارے ایک ماس لیول پر لوگوں کو انوالف کیا جاتا ہے فیلپائن میں بھی ایسا ہی ایک انیشیائٹیو لیا گیا ہے وہاں کی گورنمنٹ کی جانب سے کہ جو بچے گریجویشن کرتے ہیں ان کو تب تک اس کی ڈگری نہیں دی جائے گی جب تک وہ دس درخت لگا کر اس جو کہلیں کیمپین کا حصہ نہیں بنیں گے فیلپائن کی جو اسیمبلی ہے اس نے موسمیاتی تبدیلوں پر قابو پانے کے لیے قانون پاس کیا ہے جس کے تحت طالب علم کو اسی وقت گریجویشن کی ڈگری دی جائے گی جب وہ دس درخت لگائے گا اور فیلپائن میں نائنٹین نائنٹی سے ٹو تھاوچن فائیو تک اب آدھی بڑھنے کی وجہ سے تھریٹیو پوائنٹ ٹری پوزن جو درخت تھے وہ ختم ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہاں پر کافی نائنٹل چینجز بھی ہوئے اور فیلپائن کی حکومت نے اس مسئلے پر بہت زیادہ جو کہلیں انہوں نے غور کیا اس کے لیے وزیر محولیات نے اسیمبلی میں ایک بل پیش کیا جسے گریجویشن قانون برائے محولیات ایکٹ کا نام دیا گیا اور جسے منظور کر لیا گیا اور ایوان نے بل پیش کیا جب تو اس کے بعد بتایا گیا کہ قانون منظور ہونے کے بعد ہر سال ایک کروڑ پیشتر لاکھ درخت لگائے جانے کا امکان ہے جبکہ اگر یونیورسٹی اپنے کورس میں محولیات اور شجرکالی کے حوالے سے مزامین شامل کر لے تو دو ارہ پچیس کروڑ پودے ہر سال لگائے جا سکتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا جی آئندہ سال تک پانچ ارہ پچیس کروڑ کے قرید درخت تیار ہو جائیں گے جو آپ کی ان کی صحت کے لیے بھی اچھے ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ خود بھی حکومت اس میں انپورٹ ڈالے گی اور ٹین پورسنٹ اپنی کانٹریبیشن بھی کرے گی درخت لگانے کے حوالے سے تو وہی کہ بڑے ماس لیبل پہ انہوں نے یہ جو کیمپئن ہے وہ شروع کی ہے کیونکہ وہاں پر انوارمنٹل چینجز بہت زیادہ ہوئے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو سیریسلی لیا ہمارے ہاں ایک علمیہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو سیریسلی تب تک نہیں لیتے اور ابھی بھی جب ہمارے اتنے زیادہ اٹموسفیرک جو آپ کے لئے انوارمنٹل چینجز ہیں اٹموسفیر میں چیز جا رہے ہیں تب تک ہم نے انیشیئیٹیو نہیں لیا تھا اور اب جب لیا گیا ہے تب بھی کچھ عرصہ تو ہائپ رہتی ہے اس کے بعد پھر کہیں نہ کہیں یہ بات یہ کیمپئن گم ہو جاتی ہے تو یہ فیلپائن کے حوالے سے ان کو بتایا ہے کہ ایک بڑی اچھی پلاننگ اور سٹراتیجی کے تحت انہوں نے یہ ٹری پلانٹیشن کے حوالے سے کیمپئن شروع کیے جی جناب اور پاکستان کے لئے ایک اور فخر کی بات یہ ہے کہ دو پاکستانی بہنوں نے سپین کی جو بلند ترین چوٹی ہے اس کو سر کر لیا ہے ٹائڈی چوٹی سر کرنے والی دو خواتین ہیں جنہیں عزاز دیا گیا ہے اور گلکت بلتسان سے ان کا تعلق ہے دونوں کازنز ہیں اور انہیں سپین کی جو بلند ترین چوٹی ہے ٹائڈی اس کو سر کر کے وہاں سب سلالی پرچم بھی لہر آیا ایج کی بات کیجئے تو سترہ سالہ جی آمنہ ہے اور پندرہ سالہ صدیقہ بانو ہے جنہوں سپین کی جو بلند ترین چوٹی ہے وہاں خوشی میں انہوں نے گلگت بلتسان کا جو روایتی گیت ہے وہ بھی گایا اور آمنہ حنیف نے بتایا کہ انہوں نے اپنے والد محمد حنیف اور کازن صدیقہ بانو کے ہمراہ سپین کی سب سے اونٹی چوٹی تین ہزار سات سو اٹھارہ میٹر بلند تائیڈے سر کرنے کا کارنامہ چوبیس مئی کو سر انجام دیا اور یہ پہلی خواتین بن چکی ہے ایک خاتون تو نہیں یہ دونوں بہنے تو اس لیے عزاز ان کو حاصل ہوا ہے اور اس سے کبل اگر بات کی جائے تو تائیڈے چوٹی پر کسی بھی پاکستانی خاتون کو پہمانے قسمت آزمائی نہیں کی تھی اور تائیڈے سپین کی بلند ترین چوٹی ہے لیکن یہ سپین کے زیر انتظام جو اٹلانٹک اوشن ہے اس میں ایک آئیلنڈ پہ جزیرے پر واقع ہے اور جو ایفریکہ کے قریب ہے آمنہ اور صدیقہ نے اس سے پہلے جو ہے جی پاکستان میں 6100 میٹر جو بلند چوٹی ہے اس پر بھی سب سے لالی پرچم لہرائیا تھا اور یہ بیسیکلی ان کی جینز میں یہ چیز موجود ہے کیونکہ یہ ناور کوپیما لٹل کریم کی پوتیاں ہیں جو کہ کامیاب مہم جوئی کر کے اپنا لوہا منوا چکے ہیں زلالی زندگی ان کی کوپ اہمائی میں گزری اور انہوں نے ملک اور قوم کا نام تروشن کیا ہی ساتھ اتنی زندگی جو فلاہی کاموں میں بھی وقت کی تھی تو ان کی پوتیاں ہیں دونوں آمنہ اور صدیقہ بانو جنہوں نے یہ سپین کی بلند ترین چوٹی سر کی ہے اور اس کے بعد اس پر سب سے لالی پرچم لہرائے کر انہوں نے اپنے علاقے کا روایتی گیت بھی گیا جی جناب یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان کے لیے ایک اور فخر کی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی جب ہم کسی زو پاک پہ جاتے ہیں ویسے ہمارے آپ تو سفائی پاک ہے جہاں پر شیروں مالا جو گھوم رہے ہوتے ہیں آپ گاڑی پہ walk کر سکتے ہیں لیکن یہ جو کانسپٹ ہے کہ آپ نے ڈائنساورس کو ہاتھ لگانا ہو خطرناک جانوروں کو ہاتھ لگانا ہو تو آپ کو دل کرے گا یا آپ کو ڈر لگے گا کہ آپ ان کو چھوئے تو آپ ایسی سے آپ کو بتانے والی جاب جائیں گے آپ ان جانوروں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بلکل نہیں گھبرائیں گے یہ 3D اور 4D کا پرانا دور جو ہے وہ 3D 4D بھی پرانا ہو گیا جاپانی ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت آگے نکل گئے اور انہوں نے کیسا تفریح پارک جو ایک کہلیں امیوزمنٹ پارک بنایا ہے جہاں بغیر کسی خوف و خطر کے کسی بھی جانور کو چھو کر محسوس کر سکتے ہیں یہاں 7D پارک ہے اور ورچال ریالیٹی ہے ٹیکنالوجی ہولوگرام ٹیکنیک کے ذریعے حقیقت کا رنگ بھرا گیا ہے 7D ہولوگرام پارک کو انترک مینر و جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کے بعد عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے اور ٹی وی سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جناب انہوں نے اس نئی ٹیکنالوجیوں کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو ایک بڑا اچھا انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ دیا ہے کہ آپ ڈالفن یا کوئی شاگ یا اس طرح کی فیش دیکھ سکتے ہیں کہ بچے گومیرے اور وہاں پہ ایسے گھوم رہے ہیں تو یہ جی ایک ایفیکٹ ہے جو اس نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ لگایا گیا ہے اچھا جی ایوانس بھی بتا دیں لہور کے کون کانسے ایوانس ہونے والے ہیں تو فی گیمنگ آرس دیلی ہوتی ہے یہ بارہ بچے دوپہے میں 45 غالب روڈ گلبرگ بی ون گلبرگ 3 لاہور دوسرا ایفنٹ ہے جی فیشن دیزائن ان تکنالوجی فی ٹریننگ ورکشپ ہے یہ نیوکاسل ٹریننگ سینٹر ویسٹ وڈ پولونی دوپہر ترینگل نیکسٹ ہے جی سیری میلا آمانہ مال رنک روڈ رات دس بجے نیکسٹ ہے جی ایت کے ہواریس ایکٹیوٹی ہے گیارہ بجے ریڈیو ان ٹی وی سینٹر تو آپ یہاں کا حصہ بھی بند نیکسٹ ہے جی سنٹیریم شوز ان رمضان صبح گیارہ بجے نیشنل انکیبیشن سینٹر لاہور جی لاہور کے ایونس آپ کو پتا جی کہ لاہور میں کون کون سے ایونس ہونے والے ہیں کیونکہ آج جمعہ آپ اچھے سے بازت کر کے گزار رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو پلائن دنے تو آپ یہاں کا روگ بھی کر سکتے ہیں اچھے سے پکچر آف دے دے آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کے بعد اس پر تھوڑی سی ڈسکاشن کرتے ہیں ہاں جی یہ تو نوملی آپ کو روز اپنی اردگرد نظر آتی ہے یہ ویسے پاکستانی آپ جس کو کہتے ہیں وہ ہے یہ ایک موٹر سائیکل پر دو نہیں تین نہیں بلکہ پانس افراد سوار ہیں جو کہ اول تو ٹرافیک کی کونینن کی سخت خلا برزی ہے لیکن ستم ذریفی یہ دیکھیں کہ یہ بات یہاں ختم نہیں ہو رہی بلکہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے یہ سیلفی بھی کلک کر رہے ہیں اور خدا نہ خاصتہ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے تو آپ کی چھوٹی سی غلطی سے آپ خود تو افیکٹ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو آپ کے ساتھ ادھر اس بائک پر موجود ہیں یا آپ کے آس پاس روڈ میں کسی انبول میں وہ اس کے ان کو بھی اس بات کا نقصان ہو سکتا ہے یہ انجوائیمنٹ نہیں ہے ات سے سیریس تینک کہ آپ روڈ پر جا رہے ہیں آپ ٹرافیک کی کونینن کی پابندی ضرور کریں اور یہاں تو ڈبل سواری پر سمٹائمز پابندی آئید ہے آپ لوگ پانچ پانچ ہی لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سیلفی لینا اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے نوملی لوگ روڈ پر پریکٹس کرتے ہیں کہ چلتے ہیں پھر چکن کھڑے اپ کے روڈ پر سیلفی لے رہے ہوتے ہیں ای رمیبر کہ یونیورسٹی دور میں ایک بچہ مین روڈ کے بیٹھ میں بیٹھ کے تو پکچر لے رہا ہے ڈی ایس ایل آر سے اور وہ اس کا فریم ڈی ایس ایل آر سے پکچر اتا رہا ہے جیسے ہی ٹرافیک کی روانی تیز ہوتی تھی وہ بھاگ کے سائٹ پر چلا جاتا تھا جیسے دیکھتا تھا فلو کام ہے وہ سینٹر میں آنکھے بیٹھ جاتا تھا پتہ نہیں کونسا فریم تھا جو وہ کیپچر کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ایت دا اینڈ ایرگرڈ کے لوگوں نے ان کو اچھا خاصا برا بھلا کہا تب ان کو کچھ احساس ہوا کہ یہ بہت خطرناک کام ہے آپ خود تو اپنی جان ڈینجو میں ڈالتے ہیں ساتھ ہی دوسروں کو بھی اس کی وجہ سے تکلیز پیرتے ہیں جی میسیج تو آپ کو دے دیا بھی ہمیں ایک بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے ڈسکشن کو کنچنو کریں گے آپ دیکھتے رہیے جاگل ہور ویلکم بیک تو جاگل ہور بریک کے بعد حاضر ہوا ہے چونکہ آج جمعہ مبارک ہے اور جمعہ مبدا بھی ہے تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آج ہم اپنے جو شو میں ہیں سکیں نام کلام سنیں گے چاہے وہ قوالی ہو اور ناتھ ہو ہم اپنے مہمانوں کو بلکم کریں گے ہمیں جوئن کیا ہے شہریہ رانہ نے جو کہ ناتھ ہوا ہیں ان کو بلکم کریں گے شہریہ اس کے ساتھ ساتھ قوالی کے حوالے سے شہزاد خان صاحب ان کے حملہ محمد شہر مارے پاس آتے ہیں بہت زبدیس کلام بھی سناتے ہیں ان کو بھی ہم بلکم کریں گے بہت شکریہ آپ کے آنے کا عزیزی شہریہ آغاز آپ سے ہی کریں گے کیا سنائیں گے کون سا کلام سنائیں گے جی اسلام علیکم میں سناؤں گا در نبی پہ جس کی ہر سال فرمائش آتی ہے ضرور ضرور اور جیسے کہ جمعہ تلویدہ کا مبارک ترین دین ہے تو سب جو ہے پہلے دروشریف پڑھیں ضرور سلالہ علیکہ یا رسول اللہ و سلیم علیکہ یا حبیب اللہ درے نبی پڑ پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا درے نبی پڑ پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا خلاف ماشوک کب ہوا ہے نہ کوئی آشک سے کام ہوگا خلاف ماشوک کب ہوا ہے نہ کوئی آشک سے کام ہوگا خلاف ماشوک خدا بھی ہوگا ادھر بھی اے دل جدھر وہ آلی مکام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کیے ہی جاؤں گارزے مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب کیے ہی جاؤں گارزے مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا خوبصورت کلام سیزاد خان صاحبی محسد موجود ہیں آپ کو کس کلام سے آغاز کریں میں آنات رسولیم قبول سے موسیقی 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 قبلی وعالے کی محفظ جی ہے رخ پہ رحمت کا جو محفظ جی ہے یہ رخ پہ رحمت کا جو محفظ جی ہے قبلی وعالے کی محفظ جی ہے یہ رخ پہ رحمت کا جو محفظ جی ہے یہ رخ پہ رحمت کا جو محفظ جی ہے رخ پہ رحمت کا جو محفظ جی ہے قبلی والے کی محفظ جی ہے قبلی وعالے کی محفظ جی ہے مجھ کو محسوس یہ ہو رہا 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 ہے مبلد کر تک جی ہو پہ رحمت کا جو محفظ جی ہے اے آشکاں خورہ چی جی بدھا ہے اے آشکاں خورہ چی جی چاہتے ہو وہ زیارت در مصطفیٰ کی وہ زیارت در مصطفیٰ کی تل کی جانب نگاہیں چکاروں سامنے مصطفیٰ کی گلی ہے وہ زیارت در مصطفیٰ کی 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 وصطفیٰ کی وہ زیارت در مصطفیٰ کی وہ زیارت در مصطفیٰ کی جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا آپ دو سجدے سے سن کو اٹھا لو آپ کی ساری امت بری ہے آپ دو سجدے سے سن کو اٹھا لو آپ کی ساری امت بری ہے آپ دو سجدے سے سن کو اٹھا لو آپ کی ساری امت بری ہے ساری امت بری ہے آزاد امت بری ہے ساری امت بری ہے جنہیں بچ میں حبوب دوسا چین کیتا تو انہوں نے ہی غارہ دواستائی خیزہ ہو یا جو بچ میں دار کر بل تینہوں نے بہارہ دواستائی گر یادتیا بکش سوالیانو تینہوں نے کتارہ دواستائی مولا آسی غریب نو پری کر دے تینہوں پنچہ دے بہارہ دواستائی موسیقی 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 سکھ کہنے ہے سب کے من کا کرو سب کی مرادیں پوری تو ہی واسطہ ہے پنجدن کا کرو سب کی مرادیں پوری کہ ہے جاری کہ ہے جاری فیض آمی کلبر تلوے سہر ہے شامی کلبر کہ ہے جاری فیض آمی کلبر تلوے سہر ہے جاری فیض آمی کلبر موسیقی 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 ہی کلام سنیں گے لیکن ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہے جاگ اللہ حافظ ہی کلام سنیں گے لیکن ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہے ہی کلام سنیں گے لیکن ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہے ہی کلام سنیں گے لیکن ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہے ہی کلام سنیں گے لیکن ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہے موسیقی 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 تو ہمارا دین بھی اخلاق کا درس دیتا ہے ہمیں اچھے اخلاق حسنہ اپنانے چاہیے اور آپ سی معاملات کو درست کرنا چاہیے ورنہ سب عبادات زائے ہیں Thank you very much شہیرہ بہت شکریہ شہدار خان صاحب آپ کا بھی اور اپنے دیکھنے والوں سے ہم اجازت لیں گے آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل اور آج جمعت الودہ ہے رمضان و مبارک کا مہینہ الودہ ہو رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس کو آج تو دھیر ساری عبادتیں کریں برکتیں سمیتے ہیں ہمیشہ ہم کہتے ہیں ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور آپ سے ہم اجازت لیں گے کل تک کے لیے ہماری طرف سے اللہ حافظ لیکن شہدار خان صاحب ہمیں کچھ سنائیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ آہے رمضان ہم سے جدا پھر بھی آئے گا ہم کو خدا تیرہے صدا پہ صدا یہ تیرے آنے کی جتنی خوشی ہے ہمیں یہ تیرے آنے کی جتنی خوشی ہے ہمیں تیرے جانے کا یس سے زیادہ ہے گم علمیتہ تیرے آنے کی جتنی خوشی ہے ہمیں تیرے جانے کا یس سے زیادہ ہے گم علمیتہ رحمتوں سے بری تیری ہر رات ہے رحمتوں سے بری تیری ہر رات ہے ماہ رمضان تیری جانبہ میں ہے علمیتہ موسیقی 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 موسیقی